کاروباری ہفتہ میں روپے کو سنبھالا نہ مل سکا کرنسی مارکٹ میں ڈالر ریٹ بے لگام رہا ڈالر کا سرکاری ریٹ روہ ہفتے تین سو روپے کی حد میں بھی عبور کر گیا سٹیٹ بینک زر مبادلہ زخائے سنبھالنے رکھے کی پولیسی پر عمل پیرا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر بارہ روپے مہنگا ہو گیا زاہد عابد کی ریپورٹ دیکھیں کاروباری ہفتہ روپے کی بے قدری کے نئے ریکارڈ بناتا رہا ہفتہ بر میں ڈالر کی دھواندار اننگز جاری رہی ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر پانچ روپے بائیس پیسے مہنگا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں بارہ روپے کا اضافہ ہوا ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈالر کے سرکاری ریٹ نے ٹرپل سینچری مکمل کی چوبیس اگس کو انٹر بینک ڈالر ریٹ تین سو روپے تک پہنچ گیا اور پچیس اگس کو ڈالر تین سو ایک روپے کی حد پر بند ہوا دوسری جانب ڈالر خریداری کا تمام دباؤ اوپن مارکٹ میں رہا جس سے اوپن مارکٹ میں ڈالر تین سو ستنہ روپے تک چلا گیا مارکٹ ذرائع کے مطابق درامت کنندگان اپنے آرڈرز کے لیے ڈالر خریداری کی کوشش میں ہیں جبکہ سٹیٹ بینک اپنے ذرہ مبادہ زخائر کم از کم آٹھ ارب ڈالر تک رکھنے کی پالیسی پر گامزن ہے اور خریداری بڑھنے سے اوپن مارکٹ میں تیزی رہی اوپن مارکٹ اور سرکاری ریٹ میں فرق بڑھنے سے ترسیلات ذر میں مزید کمی کا خدشہ بھی موجود ہے زاہدہ عبید لاہور نیوز